بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال کے ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کانڈیڈیٹس ٹھیک ہوں گے پی ایم اے ون فیفٹی ٹو لانگ کورس ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں یہ ویڈیو آپ سب کو لازمی کیوں دیکھنے ہوگی آئیے آگے میں آپ سب کو کمپلیٹ ڈیٹائل کے ساتھ گائیڈ کرتا ہوں سیونٹین ماہ ٹو ٹوزن ٹوائنڈی تری یہ ڈیٹ میں نے یہاں پر کیوں لکھا ہے جس سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کل سے پی اے میں ون فیفٹی ٹو لانگ کورس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے اور جو کل ڈیٹ ہے وہ سیونٹین ماہ ہے اس لئے یہ ڈیٹ میں نے یہاں پر لکھا ہے اور یہ ویڈیو صرف ان کے ڈیٹس کیلئے ضروری نہیں جو کل ٹیسٹ ہے نہیں بلکہ یہ ٹیسٹ ایک مہینے سے لے کر دو مہینے تک تمام سنٹروں میں ہوتے رہیں گے تو آخری دن پر بھی جو کل ڈیٹس دے گا یہ اس کیلئے بھی یہ ویڈیو بہت ہی امپونٹنٹ ہے بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس کو آپ ضرور سنیں اور اس کو ضرور دیکھیں اور اس پر ضرور عمل کریں پی اے میں لانگ کورس وان فیفٹی ٹو ایکسپیرینس اس ویڈیو کا جو امپونٹنٹ پارٹ ہے وہ ایکسپیرینس ہے اس ویڈیو کا جو امپونٹنٹ حصہ ہے وہ ایکسپیرینس ٹھیک ہے تو آگے میں اس کے فائدے بتاؤں گا اس کے جو مقصدیں وہ بھی میں بتاؤں گا آگے آپ اس کو صرف ضرور سنیں کمپلیٹ سنیں جس طرح میں نے آپ سب کانڈیڈیٹس کو پی اے میں وان فیفٹی ٹو لانگ کورس کے لیے تیاری کروائی ہیں پی اے میں واتسپ گروپ کے طرح ٹھیک ہے آپ سب وہاں پر بھی ایڈ ہے اور کچھ کانڈیڈیٹس ہمارے چینل کے طرح تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یعنی جتنے کانڈیڈیٹس نے اس بار وان فیفٹی ٹو لانگ کورس میں اپلائی کیا تو یہ آپ سب کے لیے ویڈیو ضروری ہے اس پر ضرور عمل کریں اس کو ضرور سنیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میرے یہ دعائیں کہلا پاک آپ سب کو کامیابی نرصیب کریں تو جس دن آپ ٹیس دینے جائیں گے سنٹر جائیں گے اور جس طرح آپ ٹیس پاس کریں گے ٹیس پاس کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد آپ جب گھر واپس آئیں گے گھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے آپ آرام کریں آرام کرنے کے بعد جو سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایکسپینیس لکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایکسپینیس لکھنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ایکسپینیس کے اور در'Milla Trump آپ نے جانیل سے сыں کرتا یا فلانا ہے گروپ میں بھیجے گئے اندر کیا اس nächتقون میں کائی اچھ итیشی قانلت کے بعد کائی کے لئے جو گروپ میں شارع کرتے ہیں یہ چیزیں شکتے ہیں اس کا بڑاً کہ آپ کام کرتے ہیں جباً ہے لیکن اس خود کیا آپ 뭔가 لگانا تمختینا بن Sens علیتا ساتھ ہے اب 20 منٹ کا کام ہے ٹھیک ہے اور دس طرح ہم نے تین مہینے سے یہ دو مہینے سے تیاری کروائی ہیں آپ دو مہینے سوچیں اور 20 منٹ سوچیں 20 منٹ لگتے آپ کے اور میں نے آپ آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگا تیاری یعنی تیاری شٹارٹ کرنے سے لے کر اب تک ایک چیز مانگتا ہوں ایکسپیرینس مانگتا اور دعایاں مانگتا ہوں ہر کورس میں میں نے یہ دو چیزیں مانگئے دعایاں اور ایکسپیرینس ٹھیک ہے اور اس کے فائدہ بھی آپ سب نے دیکھے ہیں کہ کتنے فائدہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہر کورس میں آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا اور ریزرٹ بھی میں آپ سب کو ہارٹس اپ گروپ میں پچھلے کورسز کا بھی دکھا دو گا اسپیرینس کا ٹھیک ہے وہ آپ سب دیکھ لیں گے سب سے پہلے آپ نے کورس نام لکھ لیں یعنی اگر آپ پی ایم ای ون فیفٹی ٹو لاغ کورس کا ٹیز دے رہے تو آپ نے کورس پی ایم ای ون فیفٹی ٹو آگے لکھنا وہاپلینس کے بعد سنٹر نام آپ نے سنٹر نام لکھنا ہے اگر آپ لاہور سنٹر میں ٹیز رہے تو سنٹر لکھے فشاور میں دے رہے تو فشاور قراچی دے رہے کراچی سنٹر اس کے بعد ڈیٹ آپ جس دن ٹیز Марمین ملین گئیں یعنی کل سونٹین مہین ہے سونٹین مہین کر ٹیز رہے تو سونٹین مائین لکھ کریں ٹمیکہ اگر بیس نائی مائین پچیس مہین پچیس مہین ہے ٹی کے بعد آپ نے یہ چیز ایمپورنٹ چیز یہ ہے experience کا یہ فائدہ ہے experience میں یہ نہیں کہ میں نے وہاں سے تجاری کی تو یہ کچھ نہیں لکھنا ہے آپ نے question لکھنے experience میں trc experience کا فائدہ یہ ہے میں چیز آپ کو جتنے بھی question یادیں verbal کے اگر آپ کو 20 question یادیں تو آپ 20 question لکھ لیں اگر آپ کو non-verbal تو اسے question ہے جو کوئی بھی نہیں لکھ سکتا وہ رہنے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بہت ایسی ہے میں نے جو پی ڈی اف سینڈ کی سیم ٹو سیم وہی آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جنرل نالج کے اگر آپ کے ٹیسٹ میں یعنی پانچ ایم سی کیوز آئے تھے اور آپ کو تین یاد ہے یا پھر پانچ یاد ہے وہ سارے لکھیں اگر آپ کو پانچ یاد ہے تو پانچ لکھیں اگر آپ کو دو بھل گئے ہیں تین یاد ہے تو تین لکھ لیں ٹیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انگلیش کی دس ایم سی کیوز آپ کے ٹیسٹ میں آئے ہیں یا پھر آٹھ آئیں یا پھر پانچ آئیں تین آئیں تو وہ آپ نے لکھنے ہیں اگر آپ کے ٹیسٹ پر میت کا جو کوشن آئی ہے یا پھر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں رہنے دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ٹیسٹ پر میت کے پانچ کوشن آئے چار آئے تو وہ آپ لکھ لیں ٹھیک ہے جو بل کے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ نے کوئی کوشن نہیں بولنا آپ یاد کر کے آئیں ٹھیک ہے اسلامیات کے اگر آپ کو 20 question یاد دیں تو وہ آپ لکھ لیں 10 question یاد دیں 15 یاد دیں وہ لکھ لیں پاک study کے آگے جتنی question یاد دیں تو وہ آپ نے لکھنے اور یہ چیز کہ صرف آپ نے question نہیں لکھنے experience میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ answer کے ساتھ یعنی question کے ساتھ answer بھی لکھ لیں answer question لکھنے کے بعد what is the capital of Australia تو آپ نیچے answer can be ra اسی طرح تو آپ نے answer ضرور لکھنے کیونکہ اگر آپ experience لکھیں گے اس میں صرف question نہ ہو اور میں گروپ میں share کروں گا تو جتنے canadiers ہزاروں canadiers سے آپ کا experience دیکھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے answer ساتھ نہیں لکھیں ٹھیک ہے تو ان canadiers کو پھر answer ڈھوڑنے میں مشکل ہوگی تو اس لیے آپ اس مشکل سے ان سب canadiers کو بچائیں آپ question کے ساتھ answer ضرور لکھیں تو یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہوگی آپ سب کیلئے یعنی بہترین انسان بھی وہ ہیں جو اپنے کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسرے کو کامیاب کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے پی ایم ای وان فیفٹی وان کے جو experience وہ بھی میں آپ سب کو واتس اپ گروپ میں send کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس پی ڈی ایف میں 1400 experience ہے experience number 1 2 3 ٹھیک ہے 1400 candidates نے میرے ساتھ experience share کیا ہے اکثر اس طرح ہوتے کہ بہت سارے candidate test دیتے ہیں یعنی daily base پہ ہر center میں 300-400 test دیتے ہیں مثال کے طور پر میرے گروپ کا جو مجھے خود experience ہے اگر 10 candidate test پاس کرتے ہیں تو دو candidate میرے ساتھ experience share کرتے ہیں باقی نہیں share کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیم جو آپ نے experience group میں send کیے اس در سے آیا تھا تو دیکھیں آپ مربانی کریں میں آپ سب کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جو 10 کے دس پاس کرتے ہیں آپ سب اپنا experience send کریں اور دوسری کا copy نہیں کرنا آپ کو اللہ نے خود ہاتھ دی ہیں ٹھیک ہے آپ خود لکھیں ٹھیک ہے تو آگے پھر آپ لوگ SSB ہوگے اگر آپ basement نہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آگے SSB میں آپ لوگ کیا لکھیں گے تو آپ practice کریں کم از کم دوسروں کیلئے time نکالیں اور یہ ایک صدقہ جاری ہے اگر آپ experience لکھو گے اور وہ experience میں group میں send کروں گا اور یہ آپ کا experience تمام group میں وارس اپ اور پورے پاکستان میں پھل جائے گا اور جو بھی اس کو دیکھے گا پڑے گا اور اس کے test میں آپ کی experience والے question آئیں گے تو اس کاجر آپ کو ہی ملے گا کیونکہ وہ experience آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور اس کا فائدہ اور نیکیہ آپ کو ملیں گے اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے experience لکھیں گے تو آگے پھر آپ کے کیا ہوگا medical ہوگا medical میں بھی اللہ پاک آپ کا مدد کرے گا یعنی آپ دوسری کا مدد کر رہے ہیں experience لکھ کریں ٹھیک تو اللہ تعالی آپ کا سوچے گا یعنی آپ دوسری کا سوچ experience لکھ کریں کہ میرے experience لکھ کروں تو دوسر کا فائدہ ہوگا تو اسی طرح پھر اللہ پاک آپ کا فائدہ سوچے گا آگے اگر آپ کا physical ہوگا تو اللہ تعالی میں بھی مدد کرے گا پھر آپ initial انٹریو ہوگا انشاءال انٹریو میں بھی اللہ پاک آپ کا مدد کرے گا انشاءاللہ اور اسی طرح پھر آپ لوگ آئے گی پھر فانیل میڈیکل آئے گا فانیل میرٹ آئے گا ٹھیک تو یہ سارے آپ نے سوچ نہیں یہ نہیں کہ انشاءال کلیر کر لیا بس آرام کر کے بس وقت میں ہر کام میں اللہ کو راضی کر خوش کر اس طرح اگر آپ راضی ہوگا جب آپ ایکسپیرینس لکھیں گے اور دوسرے کانیڈرز کو کامیاب کریں گے تو وہ سب سے بہت ایمپورٹنٹ کامیابی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح میں آپ سب کو انٹریو کی تیاری کروں گا انشاءاللہ ایسے ٹاپک بھی ہے وہ بھی میں آپ سب کو سینڈ کروں گا اور اگر آپ وارڈس اپ گروپ میں نہیں تو وارڈس بھی گائیڈ کروں گا میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے اور فیزیکل میں کون سے ٹیس لیے جاتے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ سب کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کروں گا انشاءاللہ ہم ترطیب کے ساتھ جائیں پھر انشاءاللہ میڈیکل حوالے میں آپ سب گائیڈ اللہ حافظ